یہ کہانی ہے ایک ایسی ویڈیو ٹیپ کی جسے دیکھنے کے بعد وہ انسان سات دنوں بعد مر جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو ہماری اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہونے والا ہے لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک نہیں دیکھا تو تب بھی آپ اس مووی کو سمجھ جائیں گے باقی اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ بعد میں جا کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی چلی اب بہت ہوا انٹرو ڈائریکٹ مووی کی طرف آتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریچل اور اس کے بیٹے نے اسی شاپیت ویڈیو کو دیکھ لیا تھا مگر ریچل نے اس ویڈیو پر ریسرچ کی اور پتہ لگایا کہ اگر وہ اس ویڈیو کی ایک کوپی بنا کر کسی اور کو دکھا دیں تو وہ بچ جائیں گے جس کے بعد ریچل نے ایسا ہی کیا تھا اب اس گھٹنا کو چھے مہینے بیچ چکے ہیں ریچل اپنے بیٹے ایڈن کے ساتھ ایک نئے شہر میں رہنے آ گئی ہے ریچل کا بیٹا ایڈن اب بھی ریچل کو اپنی موم کہنے کی بجائے ریچل نام صحیح پکارتا ہے ایڈن بھی اس گھٹنا کے صدمے سے ابھی پوری طرح سے باہر نہیں آ پایا ہے وہ اب بھی کافی شانت رہتا ہے یہیں ریچل یہاں کے ایک نیوز پیپر میں ایڈیٹر میکس کے لیے کام کرنے لگی ہے اب اسی شہر میں رات میں ہم ایک لڑکے جیک کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بھائی شاپیت ویڈیو ٹیپ ہوتی ہے جیک نے آج اسے سات دنوں پہلے یہ ویڈیو ٹیپ دیکھ لی تھی اور آج رات گیارہ بجے وہ ملنے والا تھا جیک اپنی جان بچانے کے لیے اپنی دوست ایملی کو اپنی باتوں میں فسا کر وہ ویڈیو ٹیپ دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور دوسرے روم میں چلا جاتا ہے گیارہ بجنے میں بس دو منٹ ہی بچے تھے تب ہی ایملی اس ویڈیو کو پلے کر دیتی ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیک دیکھتا ہے کہ اس روم میں پانی آ رہا ہے وہ بہار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی تو کتہ ہی درپوک نکلی اس لڑکی کی تو ویڈیو ٹیپ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی اسی لئے وہ ویڈیو ٹیپ چالو کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اب ایملی نے یہ ویڈیو ٹیپ نہیں دیکھی اس لئے گیارہ بجتے ہی اس ویڈیو ٹیپ کے اندر سے سمارہ کی آتما بہار آتی ہے اور جیک کو مار دیتی ہے ایملی یہ سب دیکھ کر mentally shocked ہو جاتی ہے کچھ سمیں بعد ریچل جس نیوز پیپر میں کام کرتی ہے وہاں کے لوگوں کو ایملی کی گھر میں ہوئی موت کی خبر ملتی ہے اور اس طرح ریچل کو بھی اس کیس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ریچل کو پتا چلتا ہے کہ جس کی موت ہوئی ہے وہ ٹی وی کے سامنے مرا ہے اور اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا ہے اب یہ جان کر ریچل اسی جگہ پر جاتی ہے یہاں پولیس آئی ہوتی ہے ایملی کی حالت خراب ہو چکی تھی پولیس آفیسرز اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے ریچل یہاں آ کر جیک کی دیت بڑی کو دیکھتی ہے ریچل اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے سمارہ کی آتما نہیں مارا ہے اور وہ یہاں بھی آگئی ہے ریچل اب پولیس اسٹریشن جاتی ہے جہاں ایملی ہوتی ہے لیکن پولیس آفیسرز ریچل کو ایملی سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں ریچل کسی طرح ایملی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دوست کی موت اس راپید ویڈیو ٹیپ کو دیکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے ریچل ایملی سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ اب وہ ویڈیو ٹیپ کہاں ہے میں اسے ڈھونڈ کر اسے ختم کر دوں گی تاکہ کوئی اور نہ مرے ریچل کو ایملی سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ویڈیو ٹیپ اب بھی ایملی کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اسی لئے ریچل ایملی کے گھر میں آ کر اس ویڈیو ٹیپ کو لیتی ہے اور دور جا کر اس ویڈیو ٹیپ کو جلا دیتی ہے تاکہ سمارک کی آتما واپس نہ آ پائے لیکن دوسری طرف ہم ریچل کے بیٹے ایڈن کو دیکھتے ہیں جو کی آدھی رات میں جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی ٹیوی آن ہے وہ ریچل کو آواز لگاتا ہے لیکن ریچل گھر میں نہیں ہوتی وہ ٹیوی بند کرنے کے لیے ٹیوی کے پاس جاتا ہے تب ہی ٹیوی کے اندر وہی کونہ دکھنے لگتا ہے گھر کے چاروں طرف پانی آنے لگتا ہے اور سمارک کی آتما آ کر ایڈن کو ٹیوی کے اندر کھیچنے لگتی ہے تب ہی ایڈن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ چیخ رہا ہوتا ہے ایڈن کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی برا سپنا دیکھا تھا ریچل بھی اس کی آواز سن کر اس کے پاس آ جاتی ہے وہ ایڈن سے پوچھتی کہ کیا ہوا ایڈن کہتا ہے کہ اس نے برا سپنا دیکھا تھا لیکن ریچل کے پوچھنے پر بھی ایڈن ریچل کو یہ نہیں بتاتا کہ اس نے سپنے میں سمارہ کو دیکھا تھا ایڈن اب نیچے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سہی ایڈن کا بیہیوئر بدلنے لگتا ہے اب ایک دن جب ریچل ایڈن کے ساتھ ایک میلے میں جاتی ہے تو ایڈن یہاں گھومنے لگتا ہے اس کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے جس سے وہ کئی سارے لوگوں کی پکچرز لیتا ہے تب ہی جنگل میں اسے کچھ حرن دیکھتے ہیں جو کی اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایڈن انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور واشروم میں آ جاتا ہے وہی ریچل کو جب ایڈن آس پاس نہیں دیکھتا تو ریچل گھبرا کر اسے چاروں ترہو ڈھونے لگتی ہے وہی واشروم میں ایڈن کو میرر میں اپنے پیچھے سمارا کی آتما دیکھتی ہے وہ پیچھے مڑتا ہے لیکن اب وہ آتما وہاں نہیں ہوتی ایڈن میرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہی پکچرز لینے لگتا ہے تب ہی ریچل اسے ڈھونتے ہوئے یہاں بھی آ جاتی ہے ریچل دیکھتی ہے کہ ایڈن کا پورا شریر تھنڈا پڑا ہے ریچل ایڈن کو لے کر ترنت یہاں سے جانے لگتی ہے ریچل اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے ریچل سمجھ گئی تھی کہ ایڈن کے ساتھ پھر سے عجیب چیزیں ہونے لگی ہیں اور اس سب کی وجہ سمارا کی آتما ہے ریچل ایڈن سے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کب شروع ہوا اور آخر تم نے اپنے بڑے سپنے میں کیا دیکھا تھا لیکن ایڈن ریچل سے کہتا ہے کہ اسے اس کا بورا سپنا یاد نہیں ہے اب تبھی راستے میں ایک ہرن آ جاتا ہے ریچل جلد باز میں بلیک لگاتی ہے اور ہرن بالکل ایڈن کے پاس آ جاتا ہے ایڈن ریچل سے کہتا ہے کہ رکو مت گاڑی کو چلاتے رہو ریچل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ ہرن دور جا کر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے پھر ایک اور ہرن آ کر دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے ریچل ترند گاڑی کو بھگاتی ہے تبھی ایک اور ہرن سامنے سے آ کر ان پر حملہ کرتا ہے ریچل کی گاڑی رک جاتی ہے پھر یہاں کئی سارے اور ہرن آ جاتے ہیں ایک ہرن ایڈن کو دھیان سے دیکھتا ہے مانو ایڈن کے اندر کوئی آتما ہو ایڈن ریچل سے دوبارہ کہتا ہے رکو مت ریچل ترند ایڈن کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے گھر پہنچتے ہی ریچل ایڈن کا ٹیمپریچر چیک کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈن کا بوڈی ریمپریچر کافی کم ہے اب ریچل مدد کے لیے آن کال نرس کا ویٹ کرنے لگتی ہے لیکن تبھی اچانک سے ان کے پورے گھر کے بجلی چلی جاتی ہے ریچل ترند ایڈن کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ونڈو اوپن ہے ریچل ونڈو کو بند کرتی ہے تبھی اس کی نظر دیوار کی طرف جاتی ہے جہاں سمارہ کی آتما کھڑی ہوتی ہے ریچل ڈر کر ایڈن کو دیکھتی ہے لیکن ایڈن اپنے بیٹ پر نہیں تھا ریچل دوبارہ سمارہ کی طرف دیکھتی ہے مگر سمارہ کی جگہ اب ایڈن کھڑا ہوتا ہے اب اچانک ایڈن کے پیچھے کی دیوار پر ایک پیڑ بننے لگتا ہے ایڈن کہتا ہے کہ یہ سب میرے اپنے دماغ میں دیکھا تھا ریچل اب گھبرا کر ایڈن کو اپنے اوفیس میں لے آتی ہے ایڈن کو اب بھی کافی ٹھنٹ لگ رہی ہوتی ہے ریچل ایڈن کو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پر سمارہ کی وہی ویڈیو ملی تھی لیکن میں نے اسے جلا دیا تاکہ سمارہ ہمیں نہ ڈھونڈ پائے لیکن اگر سمارہ کی آتما نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی ریچل ایڈن سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ سمارہ کی آتما ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے اب ایڈن اندھیرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ سمارہ کی آتما ہمیں سن رہی ہے ایڈن ریچل سے کہتا ہے سمارہ سب کچھ سن سکتی ہے سیوائے تب جب ہم سو رہے ہو اسی لئے ہمیں سونا ہوگا اب تب یہاں میکس بھی آ جاتا ہے ریچل میکس سے مدد مانگتی ہے اور ایڈن کو لے کر میکس کے گھر پر آ جاتی ہے وہ میکس کو بتاتی ہے کہ ایڈن بیمار ہے ریچل ایڈن کے بوڈی ٹیمپریچر کو نورمل کرنے کے لیے ایڈن کو گرم پانی سے نہلاتی ہے لیکن ایڈن پانی میں جانے سے منع کر رہا ہوتا ہے مانا اسے پانی سے ڈر لگ رہا ہو ریچل ایڈن کو بات ٹب میں بٹھا دیتی ہے اس کے بعد ریچل اپنے گھر پر کچھ سامان لینے واپس جاتی ہے ریچل اب اس شہر کو بھی چھوڑ کر جانے والی تھی تاکہ وہ سمارا کی آتما سے بچ سکے ریچل سارا سامان اٹھانے لگتی ہے تب ہی اسے ایڈن کا وہی کیمرہ ملتا ہے ریچل ایڈن کی انہی فوٹوز کو دیکھتی ہے اور ریچل دیکھتی ہے کہ سمارا کی آتما اس وقت واشروم میں ایڈن کے پیچھے ہی کھڑی تھی یہ دیکھ کر ریچل ترنت ایڈن کے پاس جانے لگتی ہے وہیں دوسری طرف ایڈن باثروم میں ہوتا ہے میکس فون پر کسی سے بات کر رہا تھا تب ہی باثروم کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر میکس دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا باثروم سے پانی بھی بہار آنے لگتا ہے تب ہی ریچل بھی یہاں آ جاتی ہے ریچل ایڈن سے دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے میکس دروازہ توڑنے کے لیے کچھ لینے چلا جاتا ہے تب ہی دروازہ کھول جاتا ہے اور ریچل دیکھتی کہ بات ٹپ کا پانی ہوا میں اڑ رہا ہے اور کوئی ایڈن کو پکڑ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے ریچل ایڈن کے پاس جا کر اسے ہوش میں لاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سمارہ کی آتما نے ایڈن کو پوزسٹ کر لیا ہے اب ایڈن کے ہوش میں آتے ہی سارا پانی نیچھے گرتا ہے اور ریچل پیچھے گر جاتی ہے وہ ترنت دوبارہ اٹھ کر ایڈن کو پانی سے باہر نکالتی ہے لیکن سمارہ پانی سے باہر آتی ہے ریچل در جاتی ہے اور سمارہ کو دیکھ کر پانی میں ڈوبونے لگتی ہے تب بھی میکس یہاں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ریچل ایڈن کو پانی میں ڈوبونے رہی ہے ریچل جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں سمارہ کی بجائے ایڈن ہے تو ریچل ایڈن کو باہر نکالتی ہے ایڈن کی حالت اب کافی خراب ہو رہی تھی اس لئے میکس ایڈن کو لے کر ہسپیٹل آ جاتا ہے ہسپیٹل میں ایڈن کا بوری ٹیمپریچر نورمل ہونے لگتا ہے لیکن ریچل اب بھی کافی پریشان ہوتی ہے وہ سمجھ چکی تھی کہ سمارہ کی آتما ہی یہ سب کچھ کر رہی ہے میکس ریچل سے بات کرتا ہے ریچل اب میکس کو سمارہ کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ سمارہ کی موم نے اسے کوئے میں گرا کر مار دیا تھا اور اس سمارہ کی آتما ہمارے پیچھے پڑی ہے ریچل کہتی ہے کہ سمارہ کی آتما ایڈن کے شریر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے لیکن میکس ریچل کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا ریچل دوبارہ ایڈن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ سمارہ سوتے سمیں ہمیں سن نہیں سکتی اور ابھی تم سو رہے ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہیں سمارہ سے کیسے بچاؤں اب یہ سب کہتے ہی ایڈن ریچل کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ریچل کو کئی ساری چیزیں نظر آتی ہیں ریچل سمارہ سے جڑی کئی ساری چیزوں کو دیکھتی ہے تب ہی وہ ہوش میں آ جاتی ہے مگر اب یہاں ایک اور پریشانی یعنی کہ ڈاکٹر ایما آ جاتی ہیں وہ چائلڈ سرویس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ریچل اپنے بیٹے کو ابیوز کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈن کے شریر پر چھوٹوں کے نشان ہے اس سے انہیں لگتا کہ ریچل ایڈن کو مارتی ہے اور اسے پیال نہیں کرتی اسی لئے ڈاکٹر ایما ریچل سے بات کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ ایڈن سے بات نہیں کر لیتی تب تک وہ ایڈن کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی پھر یہاں کچھ اور ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں وہ سب ریچل کو یہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں ریچل اب یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب وہ دوبارہ سے سمارہ کے بارے میں پتہ کرنے نکل جاتی ہے ریچل سب سے پہلے اڈوپسن ڈپارٹمنٹ جاتی ہے اور پتہ کرتی ہے کہ اینا مورگن سے پہلے سمارہ کن کے ساتھ رہتی تھی لیکن یہاں سے ریچل کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اب ریچل دوبارہ سے سمارہ کے مومڈڈ یعنی کہ اینا کے گھر جاتی ہے لیکن سمارہ کے مومڈڈڈ مر چکے تھے اور ایک آدمی اس گھر کو بیچنے کے لیے یہاں تھا وہ آدمی سوچتا ہے کہ ریچل اس گھر کو خریدنا چاہتی ہے اسی لئے وہ ریچل کو گھر دکھانے لگتا ہے ریچل پوچھتی ہے کہ اس گھر کا پرانا سامان کہاں ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس گھر کا پرانا سامان بیسمنٹ میں رکھا ہوا ہے ریچل اب بیسمنٹ میں جا کر مورگنز کا پرانا سامان دیکھتی ہے ریچل کو ایک باکس ملتا ہے جس میں سمارہ سے جڑا کافی سارا سامان ہوتا ہے یہ وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کی ریچل کو ایڈن نے دکھائی تھی ایک ڈائیڈی سے ریچل کو پتا چلتا ہے کہ سمارہ کی ریال موم نے سمارہ کو بچپن میں ہی پانی میں ڈبو کر ملنے کی کوشش کی تھی اب یہ پڑھ کر ریچل حیران ہو جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ آکٹ سمارہ کی موم نے اسے بچپن میں ہی ملنے کی کوشش کیوں کی ریچل کو اس ڈائیڈی سے پتا چل جاتا ہے کہ سمارہ کا جن میں کہاں ہوا تھا ریچل اور جاننے کے لیے اسی ڈائیڈی کو لے کر اس جگہ پر جاتی ہے یہاں کئی ساری لیڈیز ہوتی ہیں ایک لیڈی سے ریچل کو پتا چلتا ہے کہ سمارہ کی موم کو ہیلوشنیشن ہوتی تھے اور وہ بتاتی ہیں کہ سمارہ کی موم اپنی ساری پریشانیوں کی وجہ سمارہ کو مانتی تھی وہ لیڈی کہتی ہیں کہ سمارہ کو پانی سے نفرت تھی اور سمارہ بچپن سے ہی کافی عجیب لڑکی تھی وہ کبھی بھی نہیں روتی تھی لیکن جب بھی اسے نہلانے کی بات آتی تھی تو وہ اس قدر چیکتی تھی جس سے پوری جگہ ہی ہل جاتی تھی ریچل کو انہی لیڈی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب سمارہ کی موم نے سمارہ کو ڈبو کر مالنے کی کوشش کی تو ان سب لوگوں نے سمارہ کو بچا لیا اس کے بعد سمارہ کی موم کو پاگل سمجھ کر سائیکیارٹرک ہسپیٹل بھیج دیا گیا اب یہ سب جان کر ریچل پوچھتی ہے کہ آخر سمارہ کی موم نے سمارہ کو پانی میں ڈبونے کی کوشش کیوں کی اس پر وہ لیڈی کہتی ہے کہ سمارہ کی موم ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو بچانے کیلئے ایسا کر رہی ہے اب ریچل اور جاننے کیلئے سائیکیارٹرک ہسپیٹل جا کر سمارہ کی موم سے ملتی ہے وہیں دوسری طرف ہسپیٹل میں ایڈن کو ہوش آ جاتا ہے لیکن سمارہ کی آتما نے اب ایڈن کو پوری طرح سے اپنے وش میں کر لیا ہوتا ہے اب تبھی یہاں ڈکٹر ایما آ کر ایڈن سے وہی گسے پیٹے سوال پوچھنے لگتی ہیں وہ ایڈن سے کہتی ہیں کہ کیا تمہاری موم تمہارے ساتھ برا ویہوار کرتی ہیں اس پر ایڈن کہتا ہے کہ میری موم مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں ڈکٹر ایما جب ایڈن سے زیادہ ہی سوال جواب کر کے اسے یہاں سے جانے نہیں دیتی تو سمارہ کی آتما کو خصہ آ جاتا ہے وہ ڈکٹر ایما کو کابو کر کے ان کی گلے پر ایک انجیکشن لگا دیتی ہے اس کے بعد ایڈن یعنی کی سمارہ ہسپٹل سے باہر چلی جاتی ہے وہیں ریچل سائیکیٹرک ہسپٹل جا کر سمارہ کی موم سے ملتی ہے ریچل ان سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی یعنی کی سمارہ کے بارے میں جاننے یہاں آئی ہوں سمارہ کی موم پاگل کم اور کوئی جادوگر زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ ریچل اور اس کے بیٹے کے بارے میں اس گروہ میں بیٹھے بیٹھے ہی سب جانتی تھی وہ ریچل کو پہلیوں کے ذریعے بتاتی ہیں کہ مرے ہوئے لوگ کبھی بھی نہیں سوتے ہیں اس لئے تمہارے سپنے شرکشت ہیں ریچل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ریچل ان سے کہتی ہے کہ مجھے ساپ ساپ بتاؤ تم نے اپنے بچے کو مالنے کی کوشش کیوں کی اس پر سمارہ کی موم کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بچانے کیلئے اسے مالنے کی کوشش کی اور تمہیں بھی اپنے بچے کو بچانے کیلئے اسے مالنا پڑے گا ریچل کا ٹائم اب ختم ہو جاتا ہے اور اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے ریچل اب میکس کے گھر کی طرف آنے لگتی ہے وہیں ایڈن میکس کے گھر میں بیٹھ کر ریچل کے آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن ریچل سے پہلے یہاں میکس آ جاتا ہے وہ ایڈن کو یہاں دیکھ کر چونک جاتا ہے اسے اب لگنے لگتا ہے کہ ریچل صحیح کہہ رہی تھی ایڈن کو سمارہ کی آتما نے پوزسٹ کر لیا ہے میکس سچ پتہ لگانے کے لیے ایک کیمرہ سے اس کی فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایڈن یعنی کی سمارہ ہی سب دیکھ لیتی ہے اور سمارہ کی آتما میکس کو ٹھکانے لگا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد جب ریچل گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹی وی آن ہے ریچل کو لگتا ہے کہ میکس یہی ہے ریچل کو میکس کا کوڈ بھی دیکھتا ہے اب تب ہی ایڈن ریچل کے پاس آ جاتا ہے ایڈن ریچل کو بار بار ممی کہتا ہے اس سے ریچل سمجھ جاتی ہے کہ سمارہ کی آتما نے ایڈن کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے کیونکہ ایڈن ہمیشہ سہی ریچل کو موم کہنے کی بجائے ریچل نام سے ہی پوکارتا تھا اب سمارہ کی آتما ایڈن کے روپ میں ریچل کو بار بار ممی کہہ کر اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے لیے کہتی ہے لیکن ریچل کھانے کا سامان لانے کے بہانے باہر آ جاتی ہے یہاں ایک گاڑی کے اندر ریچل کو میکس کے دد بوڈی ملتی ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ریچل کو پوری تین سے یقین ہو جاتا ہے کہ سمارہ کی آتما نے ایڈن کو پوری تین سے قابو کر لیا ہے اور سمارہ نے ہی میکس کو مار ڈالا ہے اب ریچل ایک روم میں آ کر رونے لگتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے ریچل یہیں سو جاتی ہے تب ہی ریچل کو سپنا آتا ہے جہاں اصلی ایڈن ریچل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سمارہ کبھی بھی نہیں سوتی اسی لئے وہ سپنوں میں ہمیں کبھی بھی نہیں سن سکتی اور یہی بات سمارہ کی موم نے بھی کہا تھا کہ مرے ہوئے لوگ کبھی نہیں سوتے اسی لئے تمہارے سپنے سرکشت ہیں اب ایڈن ریچل سے کہتا ہے کہ سمارہ کو پانی سے نفرت ہے اسی لئے تمہیں مجھے پانی میں ڈوبو کر مالنا ہوگا اور سمارہ کی آتما کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ میرے شریر میں نہیں رہ سکتی ریچل اب نین سے جاگ جاتی ہے ریچل باہر آتی ہے جہاں سمارہ اتنی رات میں بھی ایڈن کے ذریعے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے ریچل اس سے کہتی ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے تو میں سو جانا چاہیے لیکن سمارہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی نہیں سوتی ریچل سمجھ جاتی ہے کہ یہ سمارہ بول رہی ہے ریچل اب دو سینڈوچ بناتی ہے اور ایک سینڈوچ میں بے ہوشی کی دوائی ملا دیتی ہے ایڈن جب اسے کھاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ریچل اسے بارٹم میں لے جا کر پانی میں ڈوبونے لگتی ہے تاکہ سمارہ کی آتما ایڈن کے شریر سے نکل جائے لیکن وہ ہوش میں آ کر ریچل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے وہ ایڈن کے ذریعے کہتی ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں لیکن وہ پھر سے ممی کہتی ہے ریچل سمجھ جاتی ہے کہ یہ سمارہ کی آتما بول رہی ہے اسی لئے ریچل اسے پانی میں ڈوبو کر مالنے لگتی ہے تب ہی سمارہ کی آتما ایڈن کے شریر سے باہر نکل جاتی ہے سمارہ بٹاپ کے پانی سے باہر نکلتی ہے اور ریچل کو ممی کہتی ہے اس کے بعد وہ گائب ہو جاتی ہے ریچل ترنت ہی ایڈن کو باہر نکلتی ہے ایڈن ہوش میں آ جاتا ہے اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی ریچل کو اب پھر سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹی وی پر وہی گوان دکھ رہا ہے جہاں سمارہ ڈوب کر مری تھی ریچل سمجھ جاتی ہے کہ سمارہ کو صرف ایک ماں چاہیے اور اسے پا لینے تک وہ واپس آتی رہے گی اسی لئے ریچل اب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے سمارہ ریچل کو ٹی وی کے اندر کھینچ لیتی ہے ریچل اسی گوئے کے اندر آ جاتی ہے جہاں اینا نے سمارہ کو فکر مارا تھا ریچل دیکھتی ہے کہ گوان پوری طرح سے بند نہیں ہوا ہے ریچل سمجھ جاتی ہے کہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اسی وجہ سے سمارہ ہر بار واپس آ رہی ہے اس لئے ریچل اب کھین کو بند کرنے کے لیے اوپر چڑھنے لگتی ہے تب ہی سمارہ کی آتما ریچل کو روکنے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے وہ ریچل کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن ریچل اس سے پہلے باہر آ کر کھین کو بند کر دیتی ہے ریچل کو لگتا ہے کہ اس نے سمارہ کی آتما کو اب قید کر دیا ہے لیکن اب ریچل سوچتی ہے کہ وہ اب یہاں سے اپنی اصلی دنیا میں کیسے جائے گی تب ہی ریچل کو اپنے بیٹے کی آواز آتی ہے ریچل جنگل کی طرف بھاگتی ہے اور وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے کوت کر اینا نے اپنی جان دی تھی ریچل بھی اینا کی طرح پانی میں کوت کر اپنی جان دے دیتی ہے اور تب ہی وہ اصلی دنیا میں جھاکتی ہے جہاں ایڈن اس کے پاس ہوتا ہے اور یہاں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے اسی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی بھی یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے سو دوستو یہ تھی The Ring 2 مووی کی فل سٹوری I hope کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لیک کرنا مت بھولے گا well اس کے پہلے پارٹ کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ وہ پارٹ اس سے کافی زیادہ اچھا ہے اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ووچ میسٹری ہندی کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں